آغاز اہم خبر سے الیکشن کمیشن کو دھمکی آمیز بیان دینے پر فواد چودری گرفتار لہور ہائی کٹ نے فواد چودری کی بازیابی کی درخواست خارج کر دی ہے الیکشن کمیشن کو دھمکی آمیز بیان دینے پر فواد چودری کو گرفتار کیا گیا الیکشن کمیشن حکام کے خلاف دھمکی آمیز بیان پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودری گرفتار انہیں لاہور میں ان کی رہائشگاہ ڈیفنس کے باہر سے حراست میں لیا گیا فواد چہدری کے خلاف تھانک احسار اسلام آباد میں مقدمہ درست تھا فواد چہدری کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں انہیں دو ڈبل کیبن میں لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے فواد چہدری کو لاہور کی ایک عدالت میں پیش کر کے رہداری ریمانڈ لیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر رہنما پی ٹی آئی کا سرویسز اسپتال میں میڈیکل بھی کروایا گیا عدالت نے پولیس کو فواد چہدری کو اسلام آباد لے جانے کی اجازت دی فواد چہدری بولے انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر پر گرفتار کیا گیا اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فواد چہدری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تاہم فواد چہدری کی اسلام آباد عدالت میں پیشی کے بعد درخواست خارج کر دی جسٹس تارکس سلیم شیخ نے ریمارکس دیئے درخواست پہلے قابل سماد تھی لیکن اب عدالت میں ان کی پیشی کے بعد قابل سماد نہیں رہی ساتھی رپورٹر محمد حارون کے ساتھ نومان شیخ ایکسپریس نیوز لاہور فواد چہدری کے جسمانی ریمان کی استداء پر فیصلہ محفوظ کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا فواد چہدری ایفیٹ کے چہری میں پیش ہوئے جنہیں پولس سفید کپڑا ڈال کر لائے فواد چہدری کے جسمانی ریمان کی استداء پر عدالت میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فواد چہدری ایفیٹ کے چہری میں پیش ہوئے پولس سفید کپڑا ڈال کر لائے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسامہ اکبال سے اسامہ ابھی تک اس کیس میں کیا کاروائی ہوئی ہے اور فیصلہ کب تک متوقع ہے جی بالکل فواد چودری صاحب کو کمرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جو دلائل تھے اس کا آغاز ہو گیا تھا فواد چودری کے وکیل کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے بھی اور اس کے بعد فواد چودری کو روشٹرم پر بھی بلائیا گیا تھا دلائل دیے گئے تھے فواد چودری کی جانب سے جس پر ابھی جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور متوقع تھا کہ پانچ سے دس منٹ میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا اسی دوران فواد چودری صاحب کو ان کی فیملی سے ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہے عدالت کی جانب سے فواد چودری کی جانب سے استعداد کی گئی تھی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے جتنی دیر تک فیصلہ نہیں آتا میں اپنی فیملی سے ملنوں اور وہ عدالت نے ان کی جو درخواستی وہ منظور کر لی تھی اور جت صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پانچ سے دس منٹ میں فیصلہ آ جائے گا تو اس دوران ان کو ملنے کی اجازت بھی دی گئی اور پی ٹائی کے جو کارکنان ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں اسلامباد کے چہری میں موجود ہیں اور کمرہ عدالت کے باہر کافی رش لگا ہوا ہے فواد چودری کے جو حمایتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹائی کی بڑی قیادت ہے جو بڑے رہنما ہیں جن میں جو علی نواز آوان ہیں اس کے ساتھ ساتھ راجہ پورم نواز جیل سماتے تفصیلات فراہم کی آپ کا بہت شکریہ جیل سے کوئی خوف نہیں جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ اور وکلا کو چاہیے چاہیے شانوں کی حکدرانے کے لئے کھڑے ہو جائیں عمران خان نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا اور کہا کہ جیل سے کوئی خوف نہیں ہے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں پولیس یہ فاد چودری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کیا ہے اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں تین دفعہ انہوں نے کہا کہ فاد چودری کو طلب کیا عدالت میں اور تینوں دفعہ نہیں اس کو عدالت میں پریزنٹ کیا گیا تو کیا یہ موسن نقوی یہ اس کی پہلی آتے ساتھ اس نے اپنے کارنامے دکھا دیئے جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے اور نائی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے جیل کا ڈرابیجی جیل میں ڈال دیں گے ڈال دیں جیل میں کتوں کو ڈالیں گے ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے موزز ججز قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں ہماری جمہوریت کو بچائیں فواد چودر کی گرفتاری کے حوالے سے مسلم نکڈون کا کہنا ہے کہ سیکریٹی الیکشن کمیشن نے مقدمہ درج کر آیا انہوں نے سنگین جرم کیا ہے کسی کو اداروں پر کیچڑ اچھالنے کا حق نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کی گرفتاری پر مسلم نکڈون کا رد عمل بھی سامنے آ گیا مزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا فواد چودری کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کٹوائی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کٹائی ہے آئین کے مطابق سیکریٹری الیکشن کمیشن اس کا مددئی ہے مومن خصوصی اطاولہ تارڑ بولے فواد چودری نے الیکشن کمیشن آف سروں کے خاندان والوں کے حوالے سے جو کہا وہ سنگین جرم ہے نحال حاشمی صاحب نے اسی طرح کی بات کی تھی جس طرح کی فواد چودری صاحب نے کی ہے اور کہتا کہ ہم ان کے خاندانوں پر زمین تنگ کر دیں گے اس کی صدا بھگتی تھی چھے ماہ قید اپنی سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا چھے ماہ قید بھگتنی پڑی تھی انصاف کا میار دورہ نہیں ہو سکتا عابد چھے علی نے کہا انہیں سرکاری اداروں پر کیچڑ اچھالنے کا حق کس نے دیا فواد چودری تمہاری اب قسمت میں زلالت ہے آئین اور قانون کے مطابق تم سے ڈھیل کیا جائے گا اس میں کسی قسم کی سیاسی اور ذاتی رنجش نہیں ہے مسلم اکنون کے رہنماؤں کا کہنا ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا پیٹھے رنماؤں فواد چودری کی گرفتاری کے خلاف کھلاڑی سڑکوں پر نکل آئے شاہ محمود قریشی بولے گرفتاری کا مقصد تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا ہے فاروق عبیب نے کہا حکومت حواس پاختہ ہو گئی ان کی کام پر چانگ رہی ہیں فواد چودری کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رنماؤں بھڑک اٹھے وائس جیرمن شاہ محمود قریشی نے گرفتاری کا مقصد تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا قرار دیا فرو خبیب نے اپنی گاڑی کو فواد چودری کو اسلامباد لے جانے والے پولیس کاف لے کے آگے کھڑا کر دیا پولیس حلکاروں سے فرو خبیب کی بحث و تقرار اہلکاروں نے فرو خبیب کو پیچھے ہٹا دیا پورا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کب تک انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہوتی رہیں گی کب تک جالی مقدمے بنا کے لوگوں کو یوں پکڑتے رہیں گے شیری مزاری نے کہا کہ ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی اب صدراری فلوی کو خاموشی توڑنا ہوگی چیف جسٹس صاحب بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے اس پہ ایکشن لے حماد عزر نے دعویٰ کیا کہ گرفتاریوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے یاسمین راشد نے بھی فواہ چودری کی گرفتاری کی شدید مضمت کی امران خان کا پرویز اللہی کو فون سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت کی گئی اور اس موقع پہ پرویز اللہی نے کہا کہ پہلے بھی انصاف عدلیہ سے ملا اب بھی ضرور ملے گا امران خان کا پرویز اللہی کو فون اور سیاسی صورتحال پر ان سے طویل مشاورت کی گئی جبکہ پرویز اللہی کا یہ کہنا تھا کہ انہیں پہلے بھی انصاف عدلیہ سے ملا اب بھی ضرور ملے گا حکومتی مظالم کے خلاف فوری عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں صرف عدالتیں ہی حکومتی اوچھے ہتکنڈوں سے تحفظ دے سکتی ہیں سیاسی صورتخال پر بات چیت کی گئی ملاقات میں اسحاق دار ایاز صادق ساد رفیق اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید تنتالی سراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا پی ٹی آئی ممبران کے استیفوں پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید تنتالی سراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے پی ٹی آئی ممبران کے استیفوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا متحدہ عرب امرات کے صادر شیخ محمد بن زائد الناہیان پاکستان کے دورے کے دوران رحمی ارخان پہنچے وزیراعظم شہباز شریف نے ائرپورٹ پر شیخ محمد بن زائد الناہیان کا استقبال کیا دونوں رحموں کے درمیان ملاقات میں متحدہ عرب امرات اور پاکستان کی تاریخی تعلقات اور مشترکات تعاون کو بڑھانے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ رب امارات اور پاکستان کی تاریخی تعلقات پر اپنے ملک کے فخر کا عیادہ کیا مختلف حالات میں خاص طور پر ترکیاتی شبوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت پر متحدہ رب امارات کی تاریخ بھی کی سابق وزیراعلا چودری پرویزیلاہی کہتے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت انتقام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے انہوں نے سانہی مولڈاون سے بھی سبق نہیں سیکھا چودری پرویزیلاہی نے کہا کہ شریف جب بھی اقتدار میں آتے ہیں رانہ سناولہ اور عطاولہ تارڑ جیسے لوگ چوزوں کی طرح پھدکنا شروع کر دیتے ہیں چودری بجاہت حسین اور ان کے بیٹے موسیٰ الہی پر مقدمہ قابل مذہبت ہے راکین اسیمبلی پر تشدد میں ملابس سی سی پیو لاہور برال صدیقی کمیانہ اور سابق آئی جی پنجاب کو ہم بھولیں گے نہیں چودری پرویزیلاہی نے کہا کہ شریفوں کے ظلم کی سیاہ رات الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے اور پھر ان کے غیر قانون اقدامات کا حساب ہوگا فاریکس ڈیلر کی جانب سے کیپ ہٹانے سے ڈالر کی اقادر مزید بڑھ گئی ایک دولہ سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا جبکہ سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی ریکارڈ کی گئی تفصیل جانیں گے احتشام مفتی سے ذرہ مبادلہ کا برقرار ہے بہران تھمنے کا نام نہیں لے رہی ڈالر کی اڑان ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی قیمت مزید بڑھ گئی ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کو ازاد کر کے مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیا گیا اس فیصلے کے نتیجے میں ڈالر اوپن مارکیٹ میں دو روپے پچیس پیسے اضافے سے دو سو تین تالیس روپے کا ہو گیا جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت انچاس پیسے کے اضافے سے دو سو تیس روپے نواسی پیسے کی سطح پر بند ہوئی ہم نے کیپ اٹھا دیا تھا جو انٹرسٹرک کونٹری ہم نے لگایا تھا کہ ڈالر کا ریٹ مزید نہ بڑھے لیکن یہ ہمارا فیصلہ ناکام رہا سونے کی قیمت تیرہ سو روپے بڑھنے سے ایک تولہ ایک لاکھ نوے ہزار چھ سو روپے کا ہو گیا جبکہ دس گرام سونے کی قیمت میں ایک ہزار ایک سو پندرہ روپے کا اضافہ ہوا اور قیمت ایک لاکھ ترہ سٹھ ہزار چار سو نو روپے ہو گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سات سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہنڈر انڈیکس انتالیس ہزار سات سو چوراسی پوائنٹس پر بند ہوا اعتشام مفتی ایکسپیس نیوز کراچی خبر کھیل کے میدان سے آئی سی سی نے ون ڈے کی نئی عالمی پلیئرز رینکنگ کا اعلان کر دیا ہے جس میں بابر آزم کا نمبر ون پوزیشن پر بدستور قبضہ برقرار ہے بھارت کے محمد سراج پہلی بار بولرز کیٹیگری میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم بیٹرز میں پہلے نمبر پر امام الحق پانچ میں پوزیشن پر شلے گئے جبکہ ٹاپ ٹن میں تین بھارتی سبحان گل اور ویرات کوہری کے ساتھ ساتھ روہیت شرما بھی موجود ہیں بالنگ میں بھارت کے محمد سراج نے دو مچا دی اٹھائے سالہ فاس بولر جوش ہزل اور ٹوینٹ بولٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پہلے بار نمبر ون بن گئے پاکستان کے شاہین آفریتی آٹھویں پوزیشن پر ہیں شکیب علسن آل راؤنڈرز میں پہلے نمبر پر ہیں ٹاپ ٹن میں کوئی پاکستانی نہیں